آج ہم بہت ہی مزیدار سے چکن چائنیز کٹلیٹ بنائیں گے یہ کھانے میں بہت مزیدار اور ٹیسٹی ہیں آپ ان کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں چکن چائنیز کٹلیٹ بنانے کے لیے یہ میں نے کچھ ویجی ٹیبلز لیئے ہیں ویجی ٹیبلز میں میں نے لیئے ہیں گھاچر، بندگو بی، شملا میرچ، ایک میڈیم سائز کا پیاز بری چوب کر لیئے ہیں چکن کو بھی بوائل کر کے شیئر کر لیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بڑے کھانے کے چمچ میں لوں گی آئل ساتھ ہی میں ڈال دوں گی چکن کو چکن کو ہم میڈیم فلیم پہ ایک منٹ کے لیے ہلکا سا پکا لیں گے اب ساتھ ہی میں ڈالوں گے اس کے چوب کیا ہوا لسن لسن کو بھی ہم چکن میں اچھے طریقے سے پکا لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لیاز سے ایڈ کریں ون ٹی سپون میں ڈالوں گی کٹیوی لال میرچ ہاپ ٹی سپون میں ڈالوں گی کالی میرچ کا پاوٹر مکس کر دیں گے ان کو بھی اچھے طریقے سے باریک چوب کی ہوئی اب ڈال دیں گے شملہ میرچ اور باریک چوب کی ہوئی ڈالیں گے ایک کپ بندگو بھی ایک پیاس چوب کی ہوئی بھی ڈال دیں گے بوائل کی ہوئے مٹر ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا اور سبز میرچ بھی ڈال دیں گے ایک باریک چوب کی ہوئی گاجر بھی ڈال دیں گے اب ساری چیزوں کو لگتار مکس کرتے ہوئے دو منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے سبزیوں کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا کرنچی سا رکھنا ہے ٹو ٹیبل سپون اب میں اس میں ڈالوں گی ٹیماٹو کیچپ اس کو بھی ڈال کے تھوڑا ہلکا سا پکا لیں گے فلیم آف کر دیں گے اور اس پیٹر کو ہم اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں گے اب یہ آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے قدو کش کر لیے ہیں اب ون ٹی سپون میں ڈالوں گی کٹیوی لال مرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈ کریں سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب لیں گے ایک انڈا اس میں ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پاودر ثری ٹی سپون میں ڈالوں گی دودھ اور اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیں گے اب تھوڑا سا آلو کا بیٹر لیں گے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آلو لگا دیں گے اس کو پھیلا دیں گے ہاتھوں پہ اب چکن والی فلنگ بھی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے تھوڑی سی فلنگ ڈال دیں گے ہم پھر اس پر رکھیں گے تھوڑی سی چیز پھر اوپر سے تھوڑی سی رکھیں گے ہم فلنگ پھر لنگ رکھنے کے بعد تھوڑا سا آلو کا بیٹر اس کے اوپر اور رکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کٹلٹ کا شیپ دے دیں گے تو دیکھیں میں یہ سارے کٹلٹ بنا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب ان کی باریاتی ہے کوڈنگ کی یہ میں نے آدھا کپ میدہ لی ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب ایک کٹلٹ اٹھائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی میدے کی کوڈنگ کریں گے اچھے طریقے سے ساری سائٹوں سے اس کو کوڈ کر دیں گے کوڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ سے کوڈ کریں گے انڈے میں انڈے میں بھی اچھے طریقے سے اس کو کوڈ کر کے پھر ہم بریڈ کرمز میں اس کو کوڈ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار اور کرنچی سا ہمارا چکن کٹلٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ان کو ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے مزیدار سے سارے کٹلٹ بن کے تیار ہو گیا ہے تو چلیں اب ان کو ہم فرائے کرتے ہیں آئل بھی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے آئل کو ہم تھوڑا سا پہلے گرم کر لیں گے اس میں ڈالیں گے کٹلیٹ کٹلیٹ جب ہم ڈالتے ہیں تو آئل تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو درمیانی آج پہ پکانا ہے اور ساتھ ہی گرم آئل بھی اس کے اوپر ڈالتے جائیں تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے دیکھیں اس کا کتنا اچھا ماشاءاللہ سے کلر آ گیا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ اچھے طریقے سے گولڈن ہو جائیں تو ان کو نکال دیں گے ہم بہت ہی مزیدار بہت ہی احسان سی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں اب ان کو نکال کے سرف کرتے ہیں افتار میں آپ ضرور بنائیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو چاہے میری ریسپی کو ٹرائی کرو کھاؤکیو انجوئے کرو اللہ حافظ اللہ حافظ